بسم اللہ الرحمن الرحیم بنائی ہے تو چلیں جی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا موضوع ہے آج آپ کو پتا ہے جی سولہ کوبر دوزار اکیس ہے اور ڈیزل کے ریٹ جو ہے وہ آسمان سے بھی اوپر چلے گئے ہیں ایک تو کہتے ہیں کہ فلان چیز کا ریٹ آسمان کی طرف جا رہا ہے اور آج کا جو ریٹ ہے ڈیزل کا جس میں بارہ سے تیرہ روپے اضافہ کیا گیا گیا گورمیر پاکستان کی طرف سے تو ریٹ جو ہے یہ آسمان سے بھی اوپر چلے گیا ہے تو میں ذاتی طور پر اس چیز کو یہ نہیں کہتا کہ میں اپسند کرتا ہوں گورمیر نے ریٹ کیوں بڑھائے ہیں ہو سکتا ہے گورمیر کی کچھ مجبوریاں ہو ہو سکتا ہے عالمی سطح پہ یا عالمی منڈی میں آئل کے ریٹ جو ہیں وہ اوپر ہو گئے ہو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اسی جو کو مانتا ہوں مگر میں گورمیر پاکستان سے ایک التجاہ کروں گا میں گورمیر پاکستان کی خدمت میں ایک گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں ان سے میں انہیں میں رکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ جب آپ ڈیزل کے ریٹ اوپر کرت ہیں بیزل کے ریٹ بڑھاتے ہیں میں ایسے ریاست کے قانون کے خلاف نہیں جا رہا کسی صورت بھی کیونکہ یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے گورنمنٹ کے یہ قوانین ہے جب وہ ریٹ بڑھاتے ہیں تو کسی وجہ کی کسی وجہ سے بڑھاتے ہیں کچھ وجوہات ہوتی ہیں معاشی وجوہات ہوتی ہیں عالمی منڈی میں آئل کے ریٹ زیادہ ہو جاتے ہیں میں یہ بھی مانتا ہوں کہ پاکستان میں اب بھی آئل کے ریٹ جو ہیں وہ کم ہیں باقی دیگر ملکوں کی نسبت کافی ملکوں میں آئل کے ریٹ زیاد ہو چکے ہیں اور پاکستان میں ریٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے کہنے کے مطابق کافی ملکوں سے کی نسبت کم ہے تو میں ان باتوں کو مانتا ہوں مگر میں گورنمنٹ پاکستان سے ایک التجاہ کروں گا کہ خدا رہا ٹرانسپورٹ بزنس جو ہے یہ پاکستان میں ایک قلیدی کردار ادا کرتا ہے ٹرانسپورٹ کا بزنس جو ہے یہ پاکستان میں ایک ایسا کردار ادا کرتا ہے جتنی چیزیں بھی ہیں کھانے پینے کی یا استعمال کی تمام چیزیں پورے ملک میں ایک شہر سے دوسرے شہر سپ ان ٹرکوں کا ان گاڑیوں کا سارا لیتے ہیں جو کہ پرائیویٹ لوگ اپنے انویسٹمنٹ پہ گاڑیاں تیار کر لاتے ہیں یا تو گورنمنٹ ایسا کرے نا کہ جتنی گاڑیاں پاکستان میں چل رہی ہیں جتنی گاڑیاں پاکستان میں لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام سارا انجام دے رہی ہیں یہ تمام کی تمام گاڑیوں کی انویسٹمنٹ جو ہے گورنمنٹ اپنے ذمہ لے ان گاڑیوں کی انویسٹمنٹ میں گورنمنٹ اپنا کردار دا کرے مگر ایسا نہیں ہوت ہمارے یہاں جتنی گاڑیاں بھی ہیں ان لوگوں کی کاوشوں ان لوگوں کی محنت ان لوگوں کی بیس بیس پچیس پچیس سالہ محنت کے بلبوتے پہ یہ گاڑیاں پاکستان میں چل رہی ہیں دیکھیں میرے پیچھے جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں اتنی مہنگی گاڑی ہے جاپان سے آئی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ڈیکوریشن ہے اس کا کام اس کے ٹائر فریم بارڈی ہر چیز جو ہے نا ان لوگوں نے اپنے پیسوں سے اپنی انویسٹمنٹ سے کروائی ہے اور اتنی مہنگی گاڑی تیار کروائی ہے تو خدا رہا جب آپ ایک تو انہیں گاڑیاں بھی نہیں دیتے ایک ان کی گاڑیوں کے لیے آپ کوئی اچھا خاصا انتظام بھی نہیں کرتے جب یہ لوگ بینکوں سے گاڑیاں کریتے ہیں تو بینک والے انہیں لوٹتے ہیں بینک والے ان سے ڈبل ریٹ لیتے ہیں گاڑی اگر ایک گاڑی اسی لاکھ کی ہے تو یقیناً وہ لوگ جو ہیں وہ تقریباً ایک کروڑ ساٹھ لاکھ میں یہ گاڑی ان کو فروخت کرتے ہیں انسٹالمنٹ پہ تو ڈاؤن پیمر جیتنی بھی ہو مگر پھر بھی بہت سارے پیسے جو ہیں نا ان لوگوں کو دینا پڑتے ہیں تو میں آپ سے رکویسٹ کرتا ہوں جب آپے ان گاڑیوں کے اپنا جب آپے آئل کے ریٹ بڑھاتے ہیں ڈیزل کی پرائس کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو خدا رہا ان کی جو ان کے جو قرائے جاد ہوتے ہیں ان گاڑیوں کی جو آمدن ہوتی ہے ان گاڑیوں کی جو ارننگ ہوتی ہے اس کے بارے میں سیریس طور پر سوچا کریں اس کے بارے میں ایسا سوچا کریں کہ ان لوگوں کے اوپر زیادہ دباؤ نہ ہو ان لوگوں کے سارے ایکسپینسز نکال کر ان کو کچھ نہ کچھ بچے تو یہ تھی آج کی میری گزارش تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور میں سٹون مارکیٹ یا ٹرک مارکیٹ سے وابستہ ہونے کے بنیاد پہ گورمنٹ پاکستان کو چھوٹی سی گزارش اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ بے دریگر ڈیزل کے ریٹ بڑھاتے ہیں بغیر کسی سوچے سمجھے منصوبے کے آپ ان مصنوعات کے ریٹس دیو ہیں وہ اوپر لے کے جاتے ہیں ٹیر آپ کو پتا ہے پہلے ہی بہت مہنگے ہیں چینہ کا ٹیر جو آج سے کچھ سال پہلے تقریباً ساٹھ پین سٹھ ہزار روپے میں ملتے تھے دو ٹیر وہ سوال آکے قریب پہنچ گئے ہیں اور اس کے بعد موبیل آئل ان کا مہنگا ہے ان کا جتنا سپیر پارٹ آتا ہے جتنا بھی آتا ہے وہ سارے کا سارا مہنگا ہے اور جب ان کے پارٹس مہنگے ہوگے ان کے میکینکل کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہوگے کیونکہ جو میکینک لوگ ہیں وہ بھی اپنے ایکسپینسز کو سامنے رکھ کر گاڑی کی آلٹیشن کرتے ہیں تو میں گورنمنٹ پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا رہ جب آپ ان گاڑیوں کے مسائل کو سیریس طور پر سمجھنے لگیں گے تو پھر آپ کو ان کے درد کا ان کے معاملات کا پتہ چلے گا کہ یہ گاڑیاں کتنی کرائیسز میں چلتی ہیں اور یہ لوگ کتنی پریشانیوں کو سامنا کرتے ہیں پورے پاکستان میں یہ آپ کے لئے آپ کی خدمت کرتے ہیں اور پورے پاکستان میں لوگوں کے لئے یہ سامان مہیا کرتے ہیں کوئیٹا سے جتنا بھی ڈرائی فروٹ نکلتا ہے یا دوسرا فروٹ نکلتا ہے وہ پورے پاکستان میں یہ گاڑیاں سپلائی کرتی ہیں کراچی فروٹ پہ جتنا مال انلوڈ ہوتا ہے وہ پورے کا پورا مال پورے پاکستان میں یہ گاڑیاں سپلائی کرتی ہیں تو خدارہ ان کے قرائے جات کے بارے میں سوچا کرے کہ ان کے قرائے جو ہیں نا وہ ڈیزل کو سامنے رکھ کر ان کی قرائے تیہ کیے جائیں لوکل جتنے بھی انیویسٹر ہیں پاکستان میں جو سپلائی کا کام کرتے ہیں جو ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں وہ ان گاڑیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے اور میں یہاں پہ ایک اور بات بھی منشن کرتا چلوں کہ جب سپیر پارٹ کے ریٹس اوپر ہو جاتے ہیں جب آئل کے ریٹس بہت زیادہ اوپر ہو جاتے ہیں جو کہ گاڑی کی پہنچ سے دور ہوتے ہیں تو اس کے آفر شخص میں آپ کو بتاتا چلوں کیا ہوتا ہے کہ گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں اور جب گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں پورے پاکستان کی گاڑیاں خدا نہ کہاستا میں کوئی یونین کا فریزیڈنٹ نہیں ہوں کہ میں گورنمنٹ کو کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی میں یہ نہیں کہتا مگر میں پچھلے پچھلے عدوار میں جتنی دفعہ بھی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ان میں سے ایک دو مثالیں آپ کو سامنے رہ کر بتا رہا ہوں کہ جب گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو سامان کی تحصیل کا کام جو ہے وہ زیرے التواہ آ جاتا ہے رک جاتا ہے سامان پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے ایک سٹی سے دوسری سٹی میں کوئی چیز بھی نہیں پہنچ پاتی نہ کھانے پینے کی جنہیں نہ روز مرہ استعمال کی کوئی چیز بھی پہنچ نہیں پاتی تو خدا رہا جب دیزل کا ریٹ اوپر کرتے ہیں قرائجات بھی اوپر کیا کریں امید کر تو آج کی ویڈیو آپ کو بہت تو تاندھ آئے گی ویڈیو آپ کو کیسے لگی یہ آپ کمنٹ سیکچر میں مجھے بتائیں گے اور میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ آپ کے لئے بہتر سے بہتر ویڈیو کمر ٹی وی پہ اپلوڈ ہوا کریں گے اجازت دیجئے خدا حافظ